ہماری ویڈیو کا نوٹفکیشن پہنچ سکیں تو چلتے ہیں ہم سکرین کی طرف اسلام یاد لازمی کے جو شورٹ قویشن آپ نے کرنے ہیں وہ ہے باب نمبر ون کے جو قویشن وہ ہے آپ کے پاس ذات میں شرق سے کیا مراد ہے ظلم عظیم سے کیا مراد ہے عقیتہ کے لغوی اور اسلامی معنی لکھیں اللہ تعالیٰ کی چار صفات بیان کریں شرق کی مضمت میں آیت قرآنی اور اس کا ترجمہ لکھیں شرق کی اقسام بیان کریں تقویٰ کا مفروم بیان کریں انبیاء کی اطاعت ضروری ہوتی ہے آیت قرآنی کے حوالے سے اس کی آپ نے مضاحت کرنی ہے نیکسٹ ہے ترات اور انجیر کن انبیاء پر نازل ہوئی اسی کے ساتھ جو نیکسٹ قویشن ہے ہمارے پاس وہ ہے قرآن کی چار خصوصیات بیان کرنی ہے رسالت کا مفروم بیان کرنا ہے کلمہ تجبہ میں کس بات کا اقرار کیا رہتا ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس باب نمبر دو اس کے جو آپ نے قویشن کرنے ہیں وہ ہے ہمارے پاس ارکان اسلام کی دادات لکھیں اور بیان کرنے ہیں آپ نے کون سی نمازیں بیرو کہلاتی ہیں جنگ اور جہاد کے فرق بیان کرنے ہیں جہاد کی دو اقسام بیان کرنی ہے نیکسٹ قویشن ہے حج کے لگوی اور اس طرح ایمانی لکھنے ہیں نماز کے دو معاشرتی فائد لکھنے ہیں روزے کے چار مقاصل لکھنے ہیں زکاعت کے کوئی سے چار مصارف حج کے فائدے استاد کے حکوم بیوی کے فرائز اور نیکسٹ ہے سونا چاندی کا آپ نے نصاب بتانا ہے کہ کتنا گدراتا ہے اسلام میں نیکسٹ قویشن ہے گیر مسلموں رشتہ داروں اور اولاد کے ان کے نہ آپ نے دو دو حکوم یاد کرنے ہیں نیکسٹ باب نمبر تھرڈ ہے اس کے جو آپ نے قویشن کرنے ہیں وہ ہے رشتہ معاقات سے کیا مراد ہے بچوں پر رحم کے بارے میں فرمانے نبیل کھنے سبر کے لگوی اور اسطلاحی معنی لکھنے ہیں نیکسٹ قویشن ہے کافروں پر شفقت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کوئی واقعہ بیان کرنا ہے آپ نے نیکسٹ ہے جتیموں کے بارے میں فرمانے نبیل تحریر کریں افوہ درگوزر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کوئی واقعہ نیکسٹ ذکر سے کیا مراد ہے نہیں ذکر کی اقسام لکھنی ہے اسطلاح آپ نے اس کی اقسام کے نام لکھنے ہیں نہ کہ آپ نے اس کو اکسپلین کرنا ہے نیکسٹ ہے ذکر کے دو فائد لکھیں اسی کے ساتھ جو لاسٹ باب نمبر ہمارے پاس فور ہے اس کے جو آپ نے پیشن کرنے ہیں تصویر فاطمہ سے کیا مراد ہے قرآن کے کوئی سے چار اسما کے نام لکھنے ہیں اور ساتھ میں آپ نے اس کے معنی لکھنے ہیں نیکسٹ قویشن ہے مکی اور مدنی صورتوں کی چار خصوصیات یعنی کہ چار مکی کی اور چار مدنی کی نیکسٹ مکی اور مدنی صورتوں کے دعاق کتنی ہوتی ہے کہ قرآن جی کے اندر مکی صورتیں کتنی ہیں اور مدنی کتنی ہیں نیکسٹ قویشن ہے حدیث کے معنی لکھنے ہیں اور آپ نے تھوڑی سے اس کی وضاحت کر دینی ہے کہ حدیث ہوتی کیا ہے نیکسٹ قویشن ہے فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں سے کیا سلوک کیا نیکسٹ قویشن قرآن مجید کی دو خوبیاں بیان کریں نیکسٹ ہے حدیث کا مقبول بیان کریں قولی اور فعلی حدیث میں فرق خطبہ حجات الویدہ کے چار اہم نقال نیکسٹ ہے قرآن مجید کی مشہور ترتیب کونسی ہے اور جو ہمارے پاس لاسٹ پر قویشن ہے وہ ہے حضرت ابو بکر صدی حضرت عثمان کا قرآن مجید کی شاد کے حوالے سے کیا کارنامہ تھا یعنی کہ ابو بکر نے قرآن کی شاد میں کیا کردار ادا کیا اور حضرت عثمان نے کیا کام کیا وہ آپ نے لکھنا ہے نیکسٹ ہے لونگ قویشن کی طرف جو لونگ قویشن ہمارے پاس امپورٹنٹ ہے جو آپ نے کرنے ہیں انشاءاللہ انہی میں سے آپ کو آئیں گے وہ ہے پہلا لونگ قویشن ہے انبیاء کی خصوصیات تحریر کریں نیکسٹ ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات تحریر کریں نیکسٹ حفاظ قرآن پر تفصیلی نوڈ لکھیں یہ ویری ویری امپورٹنٹ لونگ قویشن ہیں آپ نے ان کو بہت اچھے سے پریپیر کرنا ہے نیکسٹ ہے قرآن مجید کی ترتیب اور جمعہ و تدبین پر نوڈ لکھیں رسالت کے لنوی اور اسطلائی مانی لکھیں شرق سے کیا مراد ہے اس کی اقسام پر نوڈ لکھیں خطبہ حجات الودا پر نوڈ لکھیں اور یہ لاش پیار لونگ قویشن کرنا ہے وہ ہے ذکر سے کیا مراد ہے ذکر الہی کی اقسام پیان کریں جی تو سٹوڈنٹس یہ دیں ہمارے پاس آج کا ہمارا اسلام یادتا کیس پیپر تو سٹوڈنٹس اگر آپ کو یہ پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکیں اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارلی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گرنٹی کا سائنٹ کو پریس کریں تو انشاءاللہ سٹوڈنٹس ہم جلدہ آذر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ